وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گھننا شروع کر دو لَا تُحْسُوهَا کبھی بھی انہیں شمار نہیں کر سکتے اِنَّ اللَّهَ لَغَفُورُ الرَّحِيمُ بے شک اللہ تعالی بخشنے والا ہے رحم فرمانے والا ہے برداشت کر رہے ہیں اپنے دشمنوں کو بھی رسک دے رہے ہیں رحم فرمانے والا ہے آخرت میں پکڑے گا نعمتیں تم شمار نہیں کر سکتے سورة الکحف کے اینڈ پہ اگر سارے سمندر سیائی بن جائے اور اللہ کے کلمات کو لکھنا شروع کریں اور اتنی سمندر اور ہوں سیائی ختم ہو جائے گی اللہ تعالیٰ کے کلمات جو کلماتیں کن ہیں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی ہے وہ کلمات ختم نہیں ہوں گے سمندر سیائی بن جائے تو وہ ختم ہو جائے گی آج جس طرح ہمیں ان چیزوں کا انداز ہے پہلے تو میں سوچتا تھا کہ یہ کس طریقے سے کنپلیشن لوگوں نے کی ہیں یعنی ہم جب کالیج پہ پڑھتے تھے تو اس وقت اس سائنس یعنی آل باست آج سے تیس سال پہلے اس وقت سائنس نے بتاتی تھی کہ پوری دنیا کے سمندروں کے کناروں پر جو ریت کے ذرعے ہیں یہ کم ہے اور پلینٹس اس سے زیادہ ہیں یہ بندے کی اکل نہیں مانتی ایک مٹھی اگر آپ کے پاس ریت ہو رہا اور آپ اس کا ہر ذرعہ گننا شروع کریں آپ کا کلویٹر فیل ہو جائے گا اور سائل سمندر پوری دنیا کے ہزاروں کلو میٹر نہیں ہے لاکھوں کلو میٹر بھی نہیں ہے کروڑوں کلو میٹر پہ صرف پاکستان کی وہ سات سو کلو میٹر کی پٹی ہے دوچستان کی سمندر کے کنارے سات سو کلو میٹر پہ جتنی ریت ہے سمندر کے کنارے یہ نہیں کوئی گن سکتا ایک کلو میٹر کی ریت نہیں گنی جا سکتی اور سائنٹس بڑے کونفیڈنس سے آپ کو بھی بتا رہے ہیں کہ جو پلینٹس ہیں وہ اس سے زیادہ ہیں یار وہ اللہ کیا ہے کیا اس کی قدرت ہے کہ ریت کے ذروں سے زیادہ اس نے ستارے اور سیارے بنا نیا میں اور یہ وہ چیزیں جو انہیں کلکولیٹ کی ہیں وہ ناسا کلکولیٹن کرتا ہے کہ اتنے جنگ میں اتنی کائکشائیں ہیں ایک کائکشان کے اندر اتنے جسنا آل بہوست ڈھائیسو ارب گلیکسی ہیں جو دریافت ہوئی ہیں ہر گلیکسی کے اندر تین سو ارب کے قریب سورج ہے ہر سورج کے اپنے پلینٹ ہیں اور یہ ساری چیزیں یہ کلکولیٹن اس طرح کیے یہ تو وہ چیزیں ہیں جو یعنی انہوں نے بہت پہلے دریافت کی تھی اب تو پتہ نہیں کہاں تک حالت پہنچ چکی ہے اور وہ کلکولیٹن کر کے نا تو یقین کریں اب میرے لیے اس چیز کو سمجھنا آسان ہے عقیدہ تو ہمارا بلغائب ہے لیکن سمجھنا آسان ہو گیا ہے کہ جو نبیل اسلام نے جنتیوں کی جنت میں مراتب کو ذکر کیا ہے کہ ایک تسبیح کے فرق والا معاملہ بھی اس طرح ہوگا جیسے دوسرا شخص تارے پہ ہے اور یہ زمین پہ ہے اتنا زمین و اسمان کا فرق ہوگا اور اتنی بڑی بڑی جنت دی جائے گی سب سے آخری جو جنتی ہے جو جہنم سے نکال کے اینڈ میں جنت میں جائے گا اپنا لاکھوں سال کا عذاب بھگت کے اسے بھی پلینٹ ارس سے دس گرہ بڑی جنت دی جائے گی دس پلینٹ اسے ملنے ہیں اور باقی جو اللہ کے ایک بندے ہیں ان کی تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے اب واقعی اس وقت جو کچھ دریافت ہو چکا ہے اگر یہی کچھ جنت کی شکل میں بھی ملنا ہے نا تو لوگ کم ہے اللہ کی برائی بھی مخلوقات زیادہ ہیں جو باتنے والی چیز ہیں اور جنت تو بھی کسی دیکھیں نہیں اور یہ سب کچھ ہم پہلے اسمان کے نیچے بات کر رہے ہیں ہاں جی دوسرے اسمان کے نہیں بات ہو رہی ہم نے اسمان دیکھا ہے اس کے نیچے جو کچھ ہے یہاں اس کی بات کر رہے ہیں تو یہ اللہ کی مخلوقات ہے صالح تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے بے شک وہ پرشنے والا محرمان ہے اور اللہ تعالی جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور وہ ہستیاں جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تو کوئی چیز پیدا کر نہیں سکتی الٹا یہ ہے کہ وہ خود پیدا کی گئی ہیں اور پیدا کیم کیمیاں ہماری پیدا کی بھی چیز ہیں انسانوں نے منائی ہیں یہ تو مردہ ہیں ان میں زندگی کوئی نہیں انہوں نے کوئی زندہ چیز کیا پیدا کرنی ہے بت تو خود مردہ ہیں وہ زندہ چیز کہاں سے پیدا کریں گے تعویل خاص کے اعتبار سے تو ظاہر ہے یہ مکی صورتوں میں مشرقین عرب کو اڈریس کیا جا رہا ہے لیکن یہ آیات جنرائز ہیں کہ جو خود پیدا ہوئے وہ پیدا نہیں کر سکتا چاہے وہ بت ہو چاہے وہ انسان ہو ہاں موڈزے کے طور پر کسی پیغمبر کو موڈزہ دیا گیا جس طرح ایسیب مریم کے بارے میں کہ وہ مٹی کی مورت میں خونگ مارتے تھے وہ پرندہ بن جاتی تھی اللہ کے ازن سے یہ ان کے ساتھ خاص ہے موڈزہ یہ آگے کوئی ٹریول نہیں کیا برنہ اگر اس طریقے سے ایکسرا پلیٹہ ماملے کو کرنا شروع کر دے تو پھر ایسیب مریم تو بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں کون سا بزرگ کے جو دعویٰ کرتا ہے جس کی خصوصیت ہے وہ اس کے لئے یہ تو خود مردہ ہیں زندگی ان کے اندر موجود نہیں ہے اور ان کو تو خود بھی نہیں پتا کہ انہیں کب اٹھایا جائے گا اب یہ جو پورسنر ہے اس کا کہ انہیں خود نہیں پتا کہ انہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کب کیا جائے گا تو یہ بالکل کلیر کا اشارہ ہے کہ اب یہ بوتوں کی بات نہیں ہو رہی بلکہ ان ہستیوں کی بات ہو رہی ہے جن کے بوت بنا لئے گئے کیونکہ بوتوں میں تو زندگی ہے ہی نہیں ہے یہ ضرور ہے سورت الانبیاء میں جو لوگ بوت پرستی کرتے ہیں ان کے بوتوں کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا دوزرک کا ایندن آدمی اور پتھر ہے سورت البقرہ میں آیا تاکہ ان کی حضرت میں اضافہ ہو لیکن زہرہ یہ بوت ہستیوں کے نام پر تھے پانچ بزرگ ہستیاں تھی قوم نو نے ان کے نام پر بوت بنائے ہوئے تھے جو سورہ نو میں آتا ہے اور بخالی میں تفصیل ہے کہ وہ اللہ کے نیک بندے تھے پہلے ان کی جگہوں پر نشان رکھے پھر پتھر رکھنے شروع کیے پھر ان کی مورتیاں بنا لیں پہلے تو اچھی نیت سے شروع کیا تھا یا مزورگوں کی جہدگاروں میں بیٹھتے ہیں تاکہ ہمارے اندر بھی جذبہ پیدا ہو کرتے کرتے ان کے بوت بنا کے پوچھنا شروع کرتی ہے یہ پوری حدیث ہے بخالی میں قوم نو کے جو پانچ بوت تھے ان کے بارے میں تو زیادہ وہ ہستیوں کی بنیاد کی اوپر تھا وہ ہستیاں دیکھ اچھی ہستیاں اللہ تعالیٰ کہا رہا ہے وہ جو کچھ بھی ہے ان ہستیاں کو خود نہیں پتا کہ انہوں نے قبر سے کم نکل ہے لیکن کسی کو نہیں پتا کہ قیامت کام آئے گی کام نکالا جائے گا وہ یہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے اور پھر صورت الاحقاف میں باقی صورتوں میں اللہ نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن یہ ہستیاں خود ان لوگ کی دشمن مان جائیں گی اور کہیں گے ہمیں تو پتہ نہیں تھا کہ ہمیں لوگ مشکل کشاہ بنائے بیٹھے ہوئے تھے ہماری عبادت کرنے تھے اور وہ اعلانے براد کر دیں گے اپنے ماننے والوں سے حضرت عیسیٰ اپنے مریم کی تو پوری سٹوری آج ہم نے سنی صورت عبادہ کے آخری رکوم میں وہ کہیں گے اللہ یہ تیرے مندے ہیں چاہے تو انعذاب دے چاہے بخش دے میں اس وقت تک گواہ تھا جب تک ان میں موجود تھا میرے بعد انہوں نے جو کچھ کیا میرا کہلے نہ دینا اللہ فرمائے گا نہیں آج کے دن سچوں کو سچا اقیدہ ہی پائدہ دیں گے مفرد مالا مولا ہے ان کے لئے کوئی نہیں ہے جو مشرق ہے الہکم الہم واحد تمہارا الہ مابود تو ایک اکیلہ ہے فالذین لا یؤمنون بالآخرہ پس وہ لوگ جو آخرت کے اوپر ایمان نہیں لانے والے قلوبہم منکرہ ان کے دل منکر ہیں اس حقیقت سے وہم مستقبرون اور وہ مغرور بھی ہیں ظاہر ہے وہ خام کھا کی مغروری ان کے اندر آئی ہوئی ہے وہ تو چاہتے ہی نہیں ہیں کبوتر کی طرح آنکھیں بند کی ہوئی ہیں جو شخص اپنی زندگی میں اسلام ہی نہ کر سکتا تو اس کی کوشش ہی ہوتی ہے کہ جس حقیقت کو اس نے فیس کرنا ہے نہ اسی سے انکار کرنا ہے وہاں سارڈ ڈاٹر سرار صاحب کہتے ہیں کہ میرے قریبی جو سٹوڈنٹس تھے جنہوں نے ان کی تنظیم جوائن بھی کی نہیں تھی کہہ رہے ہیں وہ سالہ سال سے جمعہ کا خطبہ سنتے تھے ہر دوسرے تیسے جمعہ میں سودھ کا ذکر ہو جاتا تھا اور سارے وہ تھے جو سودھی کاروبار کرتے تھے یہ انہوں نے ویڈیو میں سنایا ہے کئی دفعہ سنایا ہے کہتے ہیں ایک دفعہ تو کٹھے ہوگی آگے یا آپ مہارے پر یہ ویڈیو ریکارڈ کرا دیتے ہیں اس طرح نہیں ان کا دماغ جا رہا ہے کہ بھی ہم وہ کام چھوڑ دیں دوسرے دورٹر صاحب کو مینشن دو نہیں کرتے تھے کہ یہ سودھ کانے والے بیٹے ہوئے ہیں تو ان کے نفس کا گلٹ وہ انہیں ملامت کرتا تھا تو ان کا دورٹ صاحب آپ نے تو بہت کوئی نہیں آنا تو ہمیں آپ اجازت دیں کہ ہم جمعہ آپ کے پیچھے نہ پڑھا کریں وہ کہتے ہیں جمعہ پڑھنا چھوڑ گئے کہ ہر جمعہ ہمیں یہ سننا پڑھے گا کہ سودھ آرام ہے سودھ آرام ہے سودھ آرام ہے تو ٹھیک ہے ہم اس حقیقت کو فیس تو نہیں کر سکتے تو بہتر یہ ہے کہ اس حقیقت سے آنکھیں بند کر لیں یعنی اگر کوئی کبوتر بلی کو غائب نہیں کر سکتا تو آنکھیں بند کر لیں آنکھیں بند کرنے سے وہ بلی اسے چھوڑے گی تو نہیں وہ دوسر کی گردن مرود دے گی تو بجائے اصلاح کے انسان آنکھیں بند کر لیں تو ایسے لوگ پھر اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں پھر تقبر میں مبدلہ ہو جاتے ہیں حقیقت کے انکاری ہو جاتے ہیں مستقبیرین بے شک وہ تو پسندی نہیں فرماتا تقبر کرنے والوں کو بخاری میں عدیث ہے تقبر میری چادر ہے جو میری چادر کھینچے کیا میں اسے نہیں چھوڑوں آج بھی آپ دیکھیں کمائلی سلام کے اندر بڑے بڑے جو قبیلے کے سردار اور خان لوگ ہوتے ہیں انہوں نے کندے پر ایک چادر رکھی ہوتی ہے وہ پٹکا ان کی عزت ہوتا ہے ان کو سوچ نہیں سکتا کہ اس کا پٹکا پکن کے کو کھینچے تو یہ مثال کے طور پر یہ بات بتائے گی اس طرح لوگ بھگڑی بانتے تھے کہ یہ میری چادر ہے اللہ تعالیٰ ہی تقبر میری چادر ہے یعنی یہ صرف اللہ ہی کچھ آیا ہے کہ وہ تقبر کریں عردوں کے تقبر کر نہیں سکتا نا کہ میں بڑی چیز ہوں سب کی سب حسنیاں چاہے وہ فرشتے ہوں پہمبر ہوں جنات ہوں انسان ہوں وہ ادھار کی زندگی گزار رہے ہیں ادھار کی ان کی نعمت ہے وہ خواب پرمنٹ لی اللہ تعالیٰ کسی کو دے بھی دے تب بھی ہے تو مستار نہ ذاتی تو کچھ بھی نہیں سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے جب اللہ کا دیا ہوا ہے تو پھر تقبر نہیں انسان کا سکتا اس لیے صحیح بخاری و مسلم میں حدیث موجود ہے نبیل اسلام نے فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تقبر ہوا وہ جنت بنی جائے گا مسلم شیف میں یہ تفصیل کے ساتھ حدیث ہے صحابہ اکرام نے عرض کی عرض اللہ بعض وقت ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے کپڑے اچھے ہو جوتیاں اچھی ہو ہم ذرا بندھنکے رہتے ہیں تو کیا یہ تقبر ہے ظاہرہ اس میں بھی ایک سمیل تو ہوتی ہے نا کہ باقیوں سے ممتاز نظر آنا تو نبیل اسلام نے فرمایا کہ اللہ بھی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرمایا تقبر یہ نہیں کہ تم اچھے لباس کو استعمال کرو یا اچھے دیکھو بلکہ تقبر یہ ہے کہ تم حق بات سے انعاد کرو حق قبول کرنے سے انکار کرو یہاں پہ حق قبول کرنے سے انکار ہی ہے جب انسان حقیقت سے رخ پھیر لے مو چورا لے اور لوگوں کو حقیر سمجھو اچھا لباس پہنے ضرور پہنے کسی کو حقیر نہیں سمجھنا ایک امریکن مسلمان ہوا اس نے اپنی لائف سٹوری پر پوری کتاب لکھی سر تسلیم خم ہے ان نائنٹیز میں کتاب چھپی تھی اس کا اردو ترجمہ ہوا سر تسلیم خم ہے کافی انٹرسلنگ باتیں تھی ایک اس نے بات یہ لکھی کہ مجھے اسلام کی یہ چیز بڑی پسند آئی کہ بڑے سے بڑا کوئی سٹیٹس والا بندہ ہو کوئی غریب ہو کوئی امیر ہو جب وہ اللہ کے حضور حاضر ہوتا ہے تو وہ پھر اس چیز کی پروانی کرتا کہ میرے ساتھ کون کھڑا ہے وہ کہتا ہے میں حیران ہوا کہ کالے حبشی بھی ہیں گھورے بھی ہیں اور پاؤں سے پاؤں ملا کے کھڑے ہوئے ہیں مارے نظیر تو پاؤں ملا نا ہے ہی گناہ کا کام ہے ہمیں کہاں پتا تھا کہ بخاری میردیس ہے کہ پاؤں سے پاؤں ملایا جاتا تھا صحیح بخاری 725 نمبر یلزپو فیسیکلی ٹچ ہوتا تھا میں نے کہا دیکھو یاری مسلمان ہو کے بھی بابی ہو گیا یہ دماغ میں اس وقت بھی یہ چیز آئی پھر اس نے بڑی باتیں اور بھی لکھیں اس نے کہا یہ اسلام کی خوبصورتی ہے کہ تقبور یہاں پہ نہیں ہے حج کے لئے لوگ گئے ہوئے ہیں کوئی بادشاہ ہے فقیر ہے دو چادر پہنی ہوئی ہیں سفید کلرگی کارٹن کی پہنی ہوئی ہیں کتنی میں ہی کو کارٹن لے لے گا ہیدر چادر ہی ہے کفن ہی ہے جو اس نے اوڑا ہو گا ہے اور یہ اتنا دردناک اور خوفناک منظر ہوتا ہے میں جب پہلی دفعہ عمرے پہ گیا نا تو وہ بوئنگ 747 تھا اس میں آلماس کوئی چار سو مسافر آتے ہیں وہ سعودی عرب جا رہا تھا سعودی عرب جتنے لوگ جا رہے ہوتے ہیں اس ساروں نے عمرے کے لیے جانا ہوتا ہے یہ دو ہزار دو اکی میں بات کروں تو آلماس ہم انڈ پہنا جہاز میں انٹر ہوئے موڑے آج بھی مہذر یاد ہے احرام بہنا ہوئے جیسے ہی میں جہاز میں انٹر ہوا میں نے آگے سے پیچھے دیکھا لگتا ہے سارے مردے بیٹھے میں مجھے اس دن اس چیز کا احساس ہوا کہ یہ آخرت اورینٹڈ بھی کیا گیا ہے یعنی کفن ہے انسلی چادرے ہیں میں خوف کھا گے کہ ساری ایک کلر کے سفید اور یعنی ہم نے تو سفید کلر مردے کوئی اسی حالت میں دیکھا ہوئے یعنی زندہ مردے ہیں جو سیٹو میں بیٹھے ہوئے حالانکہ خود بھی وہی لباس پہنا ہوا تھا دیکھیں خود پہنا ہوا شیشے میں نہیں سامنے دیکھ رہا ہوا تھا آپ جہاز میں انٹر ہو آگے سے پیچھے تک آپ کو سارے کے سارے سفید لباس میں بیٹھے ہوئے سر ننگے ہیں ان کے تحمد پہنی بھی اوپر چادرے ہیں اور کوئی رنگ نظر نہ آئے مدہ خود کھا جاتا ہے اور اس کے اندر آٹھزیویں کتنی ہیں کوئی بادشاہ ہے کوئی فقیر ہے کوئی امیر ہے کوئی غریب ہے کوئی ڈاکٹر ہے انجینئر ہے کوئی ریڈی بان ہے پڑھا لکھا ہے ہان پڑھا ہے سب کے سب ایک جیسا لباس اور یقین کریں ڈنگ بھی سب کا نکلا ہوتا ہے حاج کے دنوں میں یہ چیز میں نے افضل کی یہاں تو بڑے خبتی ہوتے ہیں لوگ نمازی بھی بڑا تقبور ہوتا ہے حاج میں میں نے دیکھا ہے الحمدللہ میں نے وہاں کسی کو تقبور کرتے بھی نہیں دیکھا سارے ڈرے ہوئے ہوتے ہیں کیونکہ قرآن میں آیا ہے کہ حاج جو کرے گا نہ وہ کسی سے جھگڑا کرے نہ کوئی گالی کلوچ کرے تو پھر وہ حج ممرور ہے اس کے لیے تو سارے ڈرے بھی ہوتے ہیں جس طرح سارے ڈرے ہوتے ہیں کہ کوئی داڑی کا بال ٹوٹ گیا تو دم واجب ہو جائے گا اس سے بھی لوگ ڈرے ہوتے ہیں کہ کسی کو کندہ نہ لگ جائے کسی کے ساتھ مو ماری وہاں کوئی سوچتا ہی نہیں ہے رام کی حالت میں کہ اس نے کسی سے بدلہ بھی لینا ہے غلطی سے بھی کسی کے ساتھ پاؤں ٹچ کر جائے کندہ ٹچ کر جائے سب ایک دوسرے سے معافی مانگتے ہیں ڈرے ہی آج جی نہ جاتا رہے اور وہاں لاکھوں کی بلکہ ملینز کی گیدرنگ کے اندر آپ کو یہ منظر نظر آتا ہے اتنا ڈسپنا یہ جو بھاگدار بچتی تھی نمینار کے اندر وہ مسمانیجمنٹ کی برای سے ہوتی تھی ادر وائس وہ اس میں سے نہیں کہ لوگ جانبوچ کی ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں وہ تو ابنہوں نے منجز کر لیا اس کا ساندھ رہی کہ وہ پہلے بھی منجز کر سکتے تھے چوڑے راستے رہوں نے بنا دیا ہے تیمیق سیٹ کرتی ہے اب آپ نے سنے کبھی کہ منا میں بھاگدار سے اترے لوگ مرے مجھے یاد ہے نیٹی فور میں جب میرے والدین پہلی دفعہ حاجبے گئے تو بہت بڑے لیول کی بھاگدار بچی تھی ہزاروں لوگ اس میں پاکستانی بھی اس میں سیکنڈوں کی تعداد میں تھے جو شہید ہوئے تھے وہی کنکریوں کے دوران اب لاکھوں کے مجمع میں بلکہ ملینز کے مجمع میں چند ہزار تو نظر آتا ہے برل آجزی انکساری وہ آپ کو وہاں نظر آتی ہے اور انسان کوئی شائع نہیں ہے کہ وہ تکبر کریں بے شک وہ تکبر کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا